بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام جواد طاہر ہے اور میں آپ کو اپنی چینل ٹاپ آئیٹی ورل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایک بہت بڑی خوش خبری لے کر حاضر ہوں ان لوگوں کے لئے جو یا تو بے روزکار ہیں یا پھر ٹیچر کی جاب کر رہے ہیں کسی بھی پرائیویٹ یا سرکاری ادارے میں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی بورڈ کے ڈیوٹی کر سکیں چاہے وہ ڈیوٹی نگران کی ہو یا انسپیکٹر کی یا چاہے پیپر چیکر کی ہو تو اس حوالے سے جب باولپور بورڈ نے اپنی اسامیوں یا اپنی جابز کا اعلان کر دی ہے تو اس کے لئے جو انہوں نے جابز جو دیں ہیں جو اپنے اشتار میں جو انہوں نے پبلش کی ہے اشتار تو اس میں جو پہلی جاب ہے وہ ڈسٹیبیوٹنگ انسپیکٹر کی ہے سپریڈینٹ کی ہے ڈیوٹی سپریڈینٹ کی ہے اس کے بعد انویجیلیٹر ایڈ اگزامینر ساب اگزامینر اور سپر چیکر کی ہے اور اس کے بعد جو ایسسٹنٹ کی جاب بھی اس کے اندر شامل ہے تو بہت سے لوگ اس حوالے سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم تو جیب بیرزگار ہیں کہیں پر کوئی جاب غیر نہیں کرتے تو ہمیں جو بورڈ کے اندر جو ہمیں ڈیوٹی نہیں لگ سکتی تو ان لوگوں کے لئے میں خوشخبری لے کر آسل ہوں سپیشلی کہ وہ بھی جو بلکل کوئی جاب بھی نہیں کرتے وہ بھی بورڈ کے اندر جو جاب یا یہ والی جو انٹرپریری جاب ہے یہ کر سکتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لئے میں جو اس کا اشتہار ابھی اوپن کرنے لگوں تو اس اشتہار سے آپ مزید دیکھ سکیں گے کہ اس کے لئے کیا کولفکیشن چاہیے اور اس کے لئے کون سی ریکوائرمنٹ موجود ہیں تو چلی اشتہار کی طرف چلتے ہیں تو اشتہار میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ لی ٹیسٹ جو اشتہار ہے ٹو تاؤزین ٹوئنٹی ون کا تو اس میں پیپر کے جو ان نقاد اور مارکنگ کے لئے دونوں کاموں کے لئے چاہے وہ لوگ اس حوالے سے چاہیے تو سیریل نمبر ون سے سکس تک چاہے انہوں نے کہا ہے کہ میل اور فی میل ٹیچر درکار ہیں اور سیریل نمبر سیون جو بیسیکلی چاہے سپر چیکر کے حوالے سے تو اس کے لئے جو کوئی بھی بیرزگار بندہ جس نے گریجیشن یا ماسٹرز کیا تو وہ بھی ابلائی کر سکتا ہے تو اس حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے کہ کیا طریقہ کار ہے تو وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے بورڈ کی ویب سائٹ کیوں پر جانا ہے اور وہاں پر آن لائن ریجسٹریشن کرنی ہے اور ریجسٹریشن کرنے کے بعد جو فارم پرنٹ ہوگا تو وہ اس کی کاپی جو ہے وہ آپ نے بورڈ کو جو ہے وہ ارسال کر دینی ہے تو اس کے لئے جو لاسٹ ریٹ یہاں پر مینشن کی گئی ہے وہ دس فیوری 2021 ہے مطلب کہ اس کے لئے جو ابھی بھی بیس دن رہتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ڈیوٹی ہے تو ڈسٹیبیوٹنگ انسپیکٹر کی ڈسٹیبیوٹنگ انسپیکٹر بیسکلی ہوتا ہے جو پیپر جو ہے وہ بینک سے لے کر آتا ہے اور آگے جو امتحانی عملے کو آگے ڈسٹیبیوٹ کرتا ہے یا اوپننگ کرتا ہے اس کی تو اس کے لئے جو ریکوئرمنٹ ہیں جو علیت ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہیں وہ ریٹائر یا حاضر سرویس گورنمنٹ ملازم ہونے چاہیے آپ کو اور آپ کا جو سکیل ہے وہ اس اس ٹی اس اسی یا آئی ٹی مطلب ہے جو سولونس سکیل ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے اور تجربگار ساسا کو ترجیح دی چاہیے اور امتحانی سنٹر کے جو قریب بینک ہیں یا ان کے سکول کا عملہ ہے تو ان کو زیادہ ترجیح دی چاہیے گی تو اس کے بعد دوسری جاب سپریڈرنٹ کی تو اس کے لئے جو اس کے لئے بھی وہی تقریبہ ریکوئرمنٹ ہے کہ گورنمنٹ دارجاد کے حاضر سرویس ملازمین اس میں جو کر سکتے ہیں ڈسٹیبیوٹنگ انسپیکٹر میں ایک فرق جی تک ادھر ریٹائر بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن سپریڈرنٹ میں صرف جو حاضر سرویس جو وہی اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں بھی جو سولون سکیل آپ کا ہونے چاہیے اس کے بعد جو ڈپٹی سپریڈرنٹ کی جاب ہے تو اس کے لئے جو اس کے لئے بھی سولون سکیل ہونا چاہیے اور انہوں نے البتہ یہ لکھا ہے کہ اگر جو اس کے لئے سولون سکیل والے لوگ جو آویلیبل نہ ہو تو پھر جو اس سے کم سکیل والے مطلب پندرون سکیل یا چودون سکیل والے لوگوں کو بھی اس کے لئے جاہے وہ یہ جاب دی جا سکتی ہے تو اس کے بعد نمبر چار پر نگران ہے تو نگران والے جاہے وہ لوگ سکیل کی تھوڑی جاب ہے تو اس کے لئے جاہے وہ کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے چودون سکیل کا بھی اور پندرون سکیل کا بھی یہاں پر یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ایٹی اوٹی ڈی ایم ایس وی ایس ٹی ایس ای ایس ای اور پی ایٹی وغیرہ سارے جو سکیلز ہیں وہ اس میں جاہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں مطلب ای ایس ٹی چودون سکیل ہوتا ہے پھر ایس ای ایس ای پندرون اس کے بعد جو پر والے سکیل ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر فائیف پہ ہے ہیڈ ایگزامینر پر آئے انٹرمیڈیٹ تو اس کے لئے جاہے وہ آپ کو کسی کالج کے اندر لیکچرار ہونے چاہیے یا اگر آئر سکینڈی سکول ہے تو اس کے اندر ڈبل ایس یا ٹیپل ایس ہونے چاہیے تو اس کے بعد ساب ایگزامینر ساب ایگزامینر کے لئے جو ہے وہ آپ کو حاضر سروس سادسہ ہونے چاہیے تو اس میں جو ہے وہ آپ آپ کی جو کالفیکیشن ہے وہ ایس ایس ٹی ایس ای ایس ٹی ایس ٹی ایس ای مطلب ہے اس میں سارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے جو ہے وہ سارے کیڈر جو ہیں ٹیچنگ والے وہ اپلائی کر سکتے ہیں البتہ ایک شرط نیچے دی ہوئی ہے کہ آپ کا جو متلکہ مسامین ہے تو اس میں دو سال آپ کا پڑھانے کا تجربہ ہونے چاہیے تو نمبر سیون پر جو جاب دی ہوئی ہے یہ ان لوگوں کے لئے جو بیرزگار ہیں جو ٹیچر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور جاب کرتے ہیں تو یہ ان کے لئے جاب ہے اور یہ بہت زیادہ ہیلپفل ہے مطلب جو بیرزگار ہیں وہ ایک دن کے اندر جو وہ تقریباً سات سو سے لے کر ہزار روپے کما سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمی دوار کی تعلیمی کا بلیت جو ایم بی ایم کام ایم ایسی بی ایسی میت اور سٹیٹس ویرہ مطلب بی ایسی اور ایم ایسی لوگ جو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو گریجویٹ بھی ہو سکتے ہیں تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو شردی ہے تو آپ واسطہ اور پر دیکھ سکتے ہیں کسی بھی سرکاری نیم سرکاری خدم اختیار اور پریویٹ ادارے کا ملازم نہ ہو ٹھیک ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی ہے کہ جو بیرزگار بند ہے وہ ہی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد نمبر ثری سپر چیکر کے لیے ڈیوٹی خالستن مارکنگ کے یہ عام کے لیے ہوگی نمبر فور درخواست کے ہمرا آخری ڈگری شنہتگی آرڈ کے مصد کا کافی انلاف کریں اور تازہ ترین تصویر ہے وہ بھی اس کے ساتھ چسپا آپ نے کرنی ہے تو تمام درخواستیں دس فروری تک ارسال کرنی ہے آپ نے تو اس میں ایک اور جو جاب ہے وہ یہاں پر تو مینشن نہیں ہے اس کا نام ہے اسسٹنٹ اور اسسٹنٹ جو ہے وہ کوئی بھی جو مارکنگ سینٹر وہاں پر اسسٹنٹ چاہیے ہوتے ہیں اور فرض کیا فیسکس کے بندل چاہیے اور اندفیسکس کے لئے ایک اسسٹنٹ چاہیے ہوگا کمیسٹی کے بندل ہو رہے ہیں تو کمیسٹی کے لئے ایک اسسٹنٹ چاہیے ہوگا تو آپ اگر اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں تو سوری تو جہاں پر جو ہے وہ یہ پیپر چیکنگ ہو رہی ہے یہ جہاں پر پیپر چیکنگ کی سینٹر بننا ہے تو وہاں پر جو در انسپیکٹر ہے جو سارے چیز مینج کر رہے ہیں تو آپ اسے ملیں اور وہاں پر درخواست دے کر آپ اسسٹنٹ کی چاہ بھی جہاں وہ آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں تو اسسٹنٹ کے لئے جو بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ کوئی برزگار بندہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے جو ریجسٹریشن ہے تو اس کے لئے آپ کو جہاں وہ بولپور بورڈ کی جو ویب سائٹ ہے اس کی اوپر جانا پڑے گا اور وہاں پر جہاں وہ آن لائن ریجسٹریشن کرنی پڑے گی تو یہ جو ویب سائٹ کے لینک ہے میں اس ویڈی کو ڈسکریشن میں بھی دے دوں گا تاکہ وہاں سے آسانی کے ساتھ کلک کر کے اس ویب سائٹ کی اوپر جا سکیں اور وہاں پر جہاں وہ اپنا فارم فل کر کے یہ والی جو اپلیکیشن وہاں گے بھی سکیں تو ابھی ان لوگوں کی بات کہ جو کہ یہ بولپور بورڈ کے انڈر نہیں آتے تو ان لوگوں کے لئے بھی خوش خبری ہے کہ ان کے لئے میں نے جہاں وہ جابز دیکھیں ہیں مطلب ہے ان کی جو معلومات ہے وہ بھی میں نے ایک ویب سائٹ کی اوپر میں نے آپ کو دے دی ہیں تو وہ ویب سائٹ کا لنک بھی میں اس ویڈی کو ڈسکریشن میں میں آپ کو دے دوں گا چاہاں آپ کا رولپینڈی بورڈ ہے لاور بورڈ ہے یا کوئی بھی اور بورڈ ہے تو آپ وہاں پر اس ویب سائٹ پر جائیں جو اس ویڈی کے ڈسکریشن میں موجود ہوگی وہاں پر جا کر آپ جب مزید تفصیلات وہاں سے دیکھ سکیں گے تو ویڈیو کے انڈ پر میری آپ سے ایک التماس میری چینل ٹاپ آئی ڈی فائٹ کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والے اس طرح کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ مل سکیں تو اگر ابھی تک آپ کے ذہن میں کوئی بھی کنفیوشن ہے کوئی بھی کوئی سن ہوتا آپ مجھ سے ڈریکٹ لی اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو اجازت دیجئے اللہ حافظ